غزہ میں ازرائیلی بمباری میں جتنی مسجدیں شہید ہو گئی ہیں اس کے ملبوں میں اس کے گمبدوں میں آخر کیا ہو رہا ہے یہ میں دکھانے جا رہا ہوں اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کس طریقے سے ان شہید مسجدوں کے ملبے میں اب بھی پانچ وقت کی نماز ادا کی جا رہے ہیں کیسے غزہ میں اب بھی روزے رکھے جا رہے ہیں بھکمری کی حالت میں اور بھی بہت کچھ آخر تک اس ویڈیو کو دیکھئے عادل خان آزاد کا آداب قبول کیجئے اور ہاں اگر آزاد بل انڈیا کو نہ کیا ہو سبسکائب تفریز کر لیں سب سے پہلی تصویر کے آخر کار مسجدوں کے گمبد میں کیا ہو رہا ہے یہ مسجد کا گمبد ہے اب جو کسی کی شرم کو چھپانے کا ذریعہ بن چکا ہے یہ مسجد کا گمبد ہوا میں بلند رہتا تھا اسرائیل کے بمباری میں نیچے آ گیا یقین ہے کہ اس سے بھی شاندار مسجد آنے والے دنوں میں غزہ میں بنے گی اور بھی مسجدیں بنے گی لیکن یہ گمبد جب نیچے ہے تو اس میں کسی پریوار نے کسی فیملی نے خاندار نے بصیرہ کر لیا ہے ایک سرخ سا پردہ ٹانگ لیا ہے جو بھی نہ جانے کہاں پڑھا ملا ہوگا اور اسی میں اپنے بیوی بچے یہ سب ماں سب اسی میں رہ رہے ہیں ذرا مجبوریوں کو سمجھئے کہ جہاں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کے سر جھک جاتا تھا وہاں اسی گمبد کے سائے میں جب نماز پڑھتے تھے آج اسی گمبد کے اندر یہ بچے اور اس کے جو گھر کے لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں یہ وہی گمبد ہے اور کم و بیش وہاں کی مسجدیں لگ بگ ایک جیسی تھی لیکن بڑی الگ الگ خوبصورت تھی دعام نے یہ ویڈیو شیئر کیا یہ بھی وہاں پر دن کا اجالے کا ہے اور یہ مسجد کا ملوہ وغیرہ پڑھا ہوا ہے اور لوگ یہاں آ کر جب بھی عبادت کرتے ہیں تو بس یہی دعا کرتے ہیں کہ غزہ کے دن اب ہمیشہ کیلئے بتا جائیں اب اس کے بعد کوئی بھی جنگ کوئی بھی بربادی کوئی بھی تباہی انہیں نہ دیکھنی پڑے میری جتنی باتیں ہیں آپ ان تصویروں کے ساتھ ہی دیکھئے لوگ اللہ کے حضور میں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں دعا کر رہے ہیں مایوس ہیں لیکن ٹوٹے نہیں ہیں عقیدہ نہیں ٹوٹا ہے بلند ہے یقین سے بلند ہے اور ٹاپ یو دیکھیں گے آپ یہ الفاروق مسجد ہے یہ بھی اس کے چار گمبر نیچے پڑے ہیں اور یہ بھی تباہ کر دی گئی یہ اس کا ملوہ ہے یہ رافہ سٹی میں آتی ہے اور ساؤت غزہ میں رفہ لگتا ہے وہاں پر لیکن یہ نیچے ہے اور لوگ بھی اس کے آس پاس جمع ہوتے ہیں گزرتے ہیں ان دنوں کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے یہاں پر اپنی نمازیں ادا کی تھی اور نمازیں اب بھی ادا کر رہے ہیں چار تصویروں سے دیکھئے سید حسن قادم نے شید کیا ہے لوگ انہیں ٹوٹے گمبدوں کے پاس مسجدوں کے ملبوں کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں رمضان چل رہے ہیں کوئی اکیلے نیت باندھے کھڑا ہوا ہے تو کوئی فرض نماز میں پوری جو صفے ہیں ان کے ساتھ اور جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور یہ اجمع کی بھی تصویریں ہو سکتی ہیں تو میں مکس تصویریں کچھ آج کی کچھ دو تین دن پہلے کی آپ کو دکھا رہا ہوں بچے نوجوان دا پلسٹائن کرونکل نے شیئر کی وہ تصویریں سب کے پاس ایک 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 جا نماز ایک ایک جو ان کا مسلح ہے وہ اس کو لیے اس پر کھڑے ہوئے نماز پڑھ لیں بچوں کو ہم تھوڑا بلر کر دیتے ہیں لیکن آلکسہ مسجد میں جیسا میں نے پہلے دکھایا تھا اب بھی ہزاروں کی تعداد میں پچاس ہزار اسی ہزار کسی دن نوے ہزار تک لوگ پہنچ جاتے ہیں جو میں ایک اور ڈیڑھ لاکھ پہنچے لوگ عشان کی نماز پڑھی اور ترابی بھی پڑی انہوں نے وہاں ترابی کی نماز اور یہ چار تصویریں ہیں سب ہی لوگ ایک ساتھ کھڑے میں ہیں ان میں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کون سے ذات اور کون سے مسلح کے لوگ ہیں گے پتہ نہیں چلتا اس کے حضور میں جب کھڑے ہوتے ہیں اور سب پٹ کے ایک ساتھ ہیں جب پٹ جاتی ہے کوئی چیز لوہے کی جگہ لوہے کی طرح تو ایک ساتھ اکھٹا ہو جاتی ہے پھر وہ شمشیر بنتی ہے ہتوڑا بنتی ہے وہ ایک مضبوط دروازہ بھی بنتی ہے لوہے کا لیکن جب تک غلائدہ الادہ رہتی ہے پٹتی رہتی ہے خیر یہ سب لوگ ایک ساتھ ہیں اور الکسہ کیلئے ہمیشہ سے یہ آواز بلند کرتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں کہ الکسہ میں کسی کی بھی حکومت کسی کی بھی زور زبردستی نہیں چل سکتی الکسہ مسجد میں یہ سب لوگ سجدے میں آپ دیکھی رہے ہیں نماز پڑھنے پہنچے تھے تراوی کی نماز بھی انہوں نے رمضانوں میں ادا کی فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلموں سے تم چل رہا ہے اس کی ایک تصویر میں آپ کو دکھا دوں یہ فلسطینیوں کے گھر تھے گاؤں کھیڑوں کے علاقے ہیں یہاں پر اسرائیلی سیٹلر آتے ہیں بتاتے ہیں اس زمین کا ہم سے خدا نے وعدہ کیا ہے اب یہ زمین تم خالی کر دو چونکہ اب ہم یہاں رہیں گے اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر وہ اپنے نشانات ہنوکا چنوکا سب بنا دیتے ہیں ان کے چرندے پرندے سب ہتیا لیتے ہیں اگوا کر لیتے ہیں اور جو فلسطینی یہاں نسلوں سے صدیوں سے رہتے آ رہے تھے ان سے کہتے ہیں اب تم جاؤ تمہارا کھیل ختم جلدی ہم تمہاری زندگی بھی ختم کر دیں گے اگر تم یہاں نہیں رہے لیکن پھر وہ جاتے ہیں الگ سامے یا کسی شہید مسجد میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں اور پھر جواب وہی ملتا ہے آس پاس کے لوگوں سے امام صاحب سے ان اللہ ما سابری